بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیرید ساؤں گے تو ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت خاص یعنی کہ حیدر آبادی برینی لے کے آئے ہوں اور یہ کیسے بناتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا استعمال کرنا ہے ایک ایک چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے تو بہت ہی مزدار اور شاندار برینی حیدر آبادی برینی آپ اپنے گھر میں تیار کر سکیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے اور اس میں آپ جو مثالے میں ڈالوں گا وہ دیکھیں ایک چمچ ہے پسی لال مرچ اور حلدی ہے ایک چمچ اس کے بعد یہ دھنیا پاورڈر ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ آپ نے حضب زائکہ رکھنا ہے جس طرح آپ کو پسند ہے تو یہ کٹی لال مرچ ایک چمچ اور ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اور یہ ہے لیمن کا جوس ایک چمچ اور یہ فوٹ کلر دہی میں ملا کے یہ دو سو گرام دہی ہے اور تھوڑا سا فوٹ کلر اس میں استعمال کر لیا ہے تو یہ اس طرح اس کو مکس کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اب یہ جتنے مثالے میں نے ڈالے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر کے ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد میں ان کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کا مثالہ کیسے تیار کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے اگر فریزر میں رکھ دیں گے تو بہت زبردست آپ کا یہ مثالہ تیار ہوگا تو دوسری جانب ناظرین یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل اس میں کڑائی میں میں نے ڈال کے اور چوب کی ہوئے دو عدد پیاز اس میں ڈال دی ہیں ان کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو کہ پہلے سے تیار کی ہوئا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو یہ بھی تیار ہوتا جائے گا اس کے بعد ناظرین دو عدد چوب کی ہوئے ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے ڈال دی ہیں تو اب ان کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں فرائی کر لیتے ہیں اور جو مثالہ میں نے پہلے سے تیار کی ہوئا ہے وہ اب اس میں اس سٹیج پہ آکے وہ مثالہ جو تیار شدہ مثالہ ہے وہ میں اس میں استعمال کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے فریزر میں رکھا تھا تو یہ اس طرح برطن کو اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں اور ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو یہ ہمارا مثالہ تقریباً اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ٹھک دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ناظرین یہ دیکھیں مثالہ ہمارا ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم سائٹ پہ لگا دیتے ہیں دوسری جانب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ چاول جو بائل کرنے ہیں پانی میں دو چمچ میں نے یہ نمکیں ڈالے ہیں اور ایک چمچ آئل کا ڈالا ہے اور یہ ثابت گرم مثالہ ہے یہ دارچینی اور اس کے بعد یہ زیرہ وغیرہ اور تین عدد ہری میرچ کا استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا اس میں سرکے کا استعمال کیا ہے اور تھک دیتے ہیں اور سرکے کے ساتھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول بہت سافٹ اور زبردست بنیں گے تو بائل آ گیا ہے تو یہ ایک گھنٹہ پہلے جو چاول میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں بسم اللہ رحمہ رحمہ میں نے ڈال دی ہیں تو ان کو بائل آنے تک ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں تقریباً یہ پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اس میں بائل آ جائے پانچ منٹ کے بعد ناظرین یہ دیکھیں چاول ہمارے ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں تو اب ان کا پانی ہم نکال کے ان کو خوش کر کے جو مثالہ میں نے تیار کیا ہے اس کے اوپر یہ چاول ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ 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 اس طرح آپ نے یہ چاول تیار کرنے ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو اچھی طرح سے پھیلالیں اور اس کے اوپر اب فوڈ کلر کا تھوڑا سا استعمال کر لیتے ہیں ساتھ ہی کالی میرچ اور زیرہ تھوڑا سا استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فوڈ کلر تھوڑا سا خوشک بھی استعمال کیا ہے اور یہ ہے جو مثالہ میں نے تیار کیا تھا اس کا آئل تھوڑا سا بچ گیا ہے تو یہ اوپر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کیلئے اس کو ٹھکے تو اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ ہمارے حیدر آبادی بریانی ما شاء اللہ تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتنی شاندار بریانی تیار ہو گئی ہے تو یہ ما شاء اللہ فائنل لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ناظرین اس طرح آپ نے حیدر آبادی بریانی اگر گھر میں بنائی تو آپ کو ہر کوئی شاباش دے گا اور ناظرین ہم آپ کو اسی طرح آلہ سے آلہ ویڈیو پیش کرتے رہیں گے آپ ہمیں دیکھتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں کہ آپ کو یہ حیدر آبادی بریانی کیسی لگی یہ بہت اچھی بنائی ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تو اس کے ساتھ ہی گلچا چاہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نگے بان